اپنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر لے گئے علاقہ مکینوں نے ایس پی لانڈی کے دفتر کے باہر اتجاج بھی کیا شادی والا گھر پریشانیوں کا گھڑ بن گیا ساتھویں کا طالب علم وقاس کو سادہ لباس پولیس ایلکار پانچ روز قبل اپنے بھائی ریحان سمیت اٹھا کر لے گئے وقاس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ کرائم برانچ جمشت کوارٹر پولیس کو پانچ لاکھ روپے ادا کرنے کے بعد وقاس کو رہا کر دیا گیا جبکہ گزشتہ روز سادہ لباس پولیس ایلکار دوبارہ وقاس کو اپنے ہمراہ لے گئے پولیس والے دیوار کود کر آئے وہ گھر کے تین افراد کو لے گئے چودہ تاریخ کو انہوں نے بہت ٹوچر کرنے کے بعد پانچ لاکھ روپے لے کر کے موارے تینوں بچوں کو چھوڑا اس کے بعد بیس تاریخ کو دوبارہ دکان سے بچہ لے کے چلے گئے ریحان نام کا بچہ اس کے کوئی پتہ نہیں دیا ہمارے کو جس کے بعد اہلے علاقہ کی بڑی تعداد نے ایس پی لانڈی آفیس کے باہر بیٹھ کر اعتجاج کیا اور وقاس اور ریحان کی رہائی کا مطالبہ کیا پانچ لاکھ مانگے ہم نے جیسے تیسے کر کے ان کو پانچ لاکھ دیئے چھوڑ گئے پھر اس بودھ کو میرے شہور کو ساڑھے چھے وزے لے کے چلے گئے ساڑھے چھے وزے لے کے گئے کوئی اتا پتہ نہیں ہے دکان پر کام کر رہے تھے کچھ نہیں بتایا کون آیا کون نہیں آیا منٹو سیکنٹو میں لے گئے اس کے بعد اس بچے کو کل ساڑھے چھے وزے آ کے پھر اس کو لے گئے اب ہمیں انصاف چاہیے حکومت سے ہر کسی سے اپیل ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمارے ہمارے گھر والے بچے چاہیے رکن قومی اسیملی آصف اسنین نے وہاں پہنچ کر مظاہرین کو یقین دانی کروائی کہ گرفتار افراد کو اگر رہا نہ کیا گیا تو اعتجاج کا سزلہ تیز کر دیا جائے گا اپرہ تاوان ہو رہا ہے جس میں پولیس کے لوگ سیویل ڈیس میں آ رہے ہیں اور یہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اس وقت میں نے پوری اس کی جو وہ لسٹ تھی وہ بنا کر بیجی بائی نیم ایس پی کو ایس پی اور لانڈی تھانا اس پر کوئی بھی انیشیٹیو لینے کے لیے تیار نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ ان کی یا تو کیپیبلیٹی نہیں ہے یا یہ سارے انوالو ہیں اور بارہ بتانے کے باوجود بھی ایس پی لانڈی کی کوئی بھی انٹریس نظر نہیں آتا اس میں جو بھی صورتحال ہے اس میں اس فیملی میں بھی جو ہے وہاں گارڈن پہنچوں گا فیملی کو بھی وہاں لے کے جائیں گے ان سے بھی باجت کریں گے اور اگر اس کے باوجود نہیں ہوا تو انشاءاللہ پروٹیس پر ہم کریں گے پھر ہم خود ساتھ بیٹیں گے ہم بھی پروٹیس میں شامل ہوں جس کے بعد مظاہرین پورامنطور پر منتشر ہو گئے کیمرہ میں نادلی آمین کے ہمراہ عارف بنگش میٹر ون نیوز کریں گے